اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بھئی ہوپ سب ٹھیک ہوگے اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سکن کو بہت زیادہ برائٹ کرنا فیئر کرنا اپنی سکن کے اوپر سے جتنے بھی ڈاک سپارٹس ہوں کو حتم کرنا چاہتے ہیں پگمنٹیشن کو حتم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سکن کے اوپر سے ڈالنس ڈارٹنس کو حتم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا فیس بیک ہے آپ کے لئے یہ نہ صرف آپ کی سکن کے اوپر سے ڈالنس ڈالنس ہم کرے گا بلکہ انٹی ایجن کا کاف بھی کرے گا تو چلے جلدی سے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں جو سب سے پہلی چیز چاہیے ہوگی وہ چاہیے ہوگی جی بیسن بیسن آپ کو پتا ہے کہ سب سے لوگ یوز کرتے آ رہے ہیں فائٹننگ کے حوالے سے یہ اپنی سکن کے اوپر کوئی قسم کا ریاکشن نہیں کرے گا بلکہ آپ کی سکن کو صاف کرے گا اور اس کے ساتھ جو سپر قسم کی ہے ہم نے دوسری چیز لینی ہے وہ لینی ہے جی کافی کافی بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ پرائٹ کرے گی آپ کی سکن کو پرانٹی ایجن کا کام کرے گی ڈالنس کو ڈالنس کو ہوتم کرے گی تو ایک چمچ بیسن لینا ہے ساتھ آپ نے ایک چمچ اس میں کافی ایڈ کر لینی ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو تیسرا انگریڈینٹ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کو کریمی فارم میں لانے کے لیے وہ بھی بہت زبردست ہے جی وہ کیا کرتا ہے نہ صرف آپ کی سکن کی ڈیپ کلنجی کرتا ہے بلکہ آپ کی سکن کے اوپر سے جتنی بھی ڈالنس ہوگی ڈارک نیس ہوگی اس کو ختم کرے گا وہ ہے جی کچھا دودھ آپ نے اس میں کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کچھا دودھ اتنا ایڈ کرنا ہے جتنا یہ اس پیسٹ کو کریمی فارم میں لے آئی تو یہاں پہ میں نے دو چمچ بار کے دودھ کو ایڈ کر لیا تھا میرے پاس جو تھے بیسن اور کافی کو ایڈ کرنے والا وہ چھوٹا چمچ تھا بٹھ دودھ ایڈ کرنے والا تھوڑا بڑا چمچ تھا اس بات کا آپ دھیان کر لیجے گا آپ اگر اسی چمچ کے ساتھ دودھ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ تی چمچ ایڈ کر لیجے گا پھر ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے مکسنگ آپ نے اس کی بہت اچھی کرنی ہے تاکہ اندر جو اس کے کافی کے یا پھر بیسن کے پارٹیکل جو ہیں وہ نہ رہ جائیں گھٹلی یا نہ بان جائیں آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب آپ کا اس طرح کریمی فارم میں آ جائے ان کے جو اندر بیسن اور کافی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے ایک پیارا سا برش لے لینا ہے اور اس طرح جس طرح میں اپنے ہاتھ پر اپلائے کروں گی اسی طرح آپ نے اپنے فیس کے اوپر اس کو اپلائے کر لینا ہے قوانٹیٹی اتنی آپ کے فیس کے لیے کافی ہوگی جسٹ آپ اتنی سی قوانٹیٹی میں اگر بنائیں گی تو آپ اپنے فیس پر ایزیلی اس کو اپلائے کر سکیں گے تو پھر آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح اپلائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بیس منٹ کے لئے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ میں یہ ڈرائی ہونا بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی سکن کے اوپر انٹی ایچنگ کا کام کرے گا آپ کی سکن کے اوپر ایک بہت زبردست قسم کا گلو لے گئے گا جب آپ اس کو واش کریں گے آپ اس کو ڈیلی بیسز پر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایسی کوئی چیز ایڈ نہیں کی جو آپ کی سکن پر ریاکشن کرے جب بیس منٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے پانی کے ساتھ سادہ جو پانی ہے آپ کا اس کے ساتھ واش کر لینا ہے پہلے پانی کو آپ اوپر ٹیپ ٹیپ کر لیں تھوڑا سا رب کریں اور دن اس کے بعد آپ اس کو ریموو کر لیں اس کے بعد دیکھے گا اتنی چمک آپ کے چہرے پیائے گی آپ کا چہرہ ایک دم نیٹ اور کلین ہو جائے گا ایک ہی دن میں آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کا سکن جو ہے وہ گورا چٹا ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے نیچرل چیزوں سے ایسا نہیں ہوتا نیچرل چیزیں آپ جیسے جیسے یوز کرتے جائیں گے ان کے ریزلٹ آتے جائیں گے تو ویڈاوٹ ٹینشن آپ اس کو یوز کیجئے گا ڈیلی پیسی سپیک کیجئے گا تاکہ آپ کو جلدی سے جلدی اس کے اچھے ریزلٹ مل سکیں اور ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی صاف نیٹ اور کلین ہو گئی ہے اس کے اوپر ایک دم ایک نکھار سا آ جائے گا آپ کی سکن ایک نم سوفٹ سی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر دو دیٹ کیا ہوگا ای ہوپ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ